بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین حالی میں امریکہ کے شہر سیاتل سے ٹرکی کے شہر استمبول جانے والی ٹرکیش ایلائن کے پائلٹ کی دوران پرواز تبیت شدید خراب ہو جاتی ہے اب جو انیشل ریپورٹ سامنے آئی ہے پائلٹ کے ساتھ دوران پرواز ہوا کیا تھا پائلٹ نے دوران پرواز کھانا کیا کھایا تھا وہاں پر موجود عملے نے حیرت انگیز دعا پر پھرتیاں دکھائیں اور اس قدر مہارت سے ماملے کو سنبھالنے کی کوشش کی جہاز کے اندر ایک افرات افری سی پھیل گئی تھی اور جہاز کے اندر کیا ارینجمنٹ تھی اس ماملے میں تمام چیزیں جو ہے وہ اب ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے اور خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چڑھو کہ جو بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے وہ مکمل اثنٹک رپورٹ ہوتی ہے تمام جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہے ان کو بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے ریپورٹرز کو بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے ہاں ایوییشن کے حوالے سے شاید میری اتنی انفرمیشن نہ ہو کبھی کبھی جب میں جہاز کے معاملات اور دورانے پرواز ہونے والے انسیڈنس کے حوالے سے آپ سے بات کرتی ہوں جو کئی دفعہ کچھ لوگ مجھے کچھ باتیں بتاتے بھی ہیں جنہیں میں نوٹ بھی کر لیتی ہوں اور کوشش اب کرتی ہوں مزید میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو بقاعدت آفئے آثورٹیز اور جو ماہرین ہیں ان کی رائے میں جانتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دراصل جہاز پروسط ہوا کیا تھا اور ان صورتحال میں ہوتا کیا ہے دراصل اور اس دن جہاز کے اندر ہونے والی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتاتی اور دراصل اس کے پیچھے پوری کہانی کیا تھی وہ بھی بتاؤں کیونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ جہاز کے کیاپٹن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا لیکن یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا ابھی تک ریپورٹ جو ہے وہ فائنل نہیں آئی لیکن سچویشن کیا تھی یہ سب کچھ آپ کو بتاتی ہوں امریکہ کا شہر سییٹل ہے جہاں سے ٹرکی کے شہر استمبول جانے والی یہ ٹرکی شیئر لائن تھی اسی دوران میں پائلٹ جب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی طبیعت شدید خراب ہونا شروع ہوئی انہیں جھٹکے لگے وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے اور اس وقت جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کی طرف لے جانا پڑا اس جہاز کو امریکہ کے ہی ایک اور شہر میں لینڈ کرائے جاتا ہے یہ 59 یارز اولڈ کیپٹن تھے ان کا نام الچین پیلیون تھا اور یہ دوران پرواز بے ہوش ہو گئے جس کے بعد جہاز میں آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر کیا ہوا ہوگا یقیناً سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ جہاز میں صرف ایک پائلٹ نہیں ہوتا گو ابھی جو لیٹس تیارے ہیں ان میں یہ سسٹم کہہ دیا گیا ہے کہ موجود ہے خاصہ پھر ٹرپل سیون بوئنگ کی اگر بات کریں تو اس میں یہ سسٹم موجود ہے کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ اسے ہینڈل کر سکتا ہے لیکن چونکہ پرواز کے دوران کوئی بھی امرجنسی سیٹویشن ہو سکتی ہے کسی جہاز کے پائلٹ کو فوڈ پویزنگ ہو سکتی ہے کسی جہاز کے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے دو پائلٹ سمیشہ موجود ہوتے ہیں جب دورانے پرواز اسے آٹو پر کر دیا جاتا ہے پرواز کو تو اس وقت ایک پائلٹ کی بھی زورت شاید نہیں ہوتی لیکن لانڈنگ کے لیے اور ٹیک آف کے لیے تو پائلٹ کی زورت ہوتی ہی ہوتی ہے اگر کوئی فلائٹ بہت لمبی ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈبل سٹاف موجود ہوتا ہے نہ صرف کیبن سٹاف کی میں بات کر رہی ہوں بلکہ پائلٹ بھی اگر آپ کے ایک پائلٹ اس ساتھ پر دوسر پائلٹ ہے تو ساتھ اس ساتھ دو پائلٹ اور بھی ہوتے ہیں اگر فرواز کافی لمبی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ایک پائلٹ کی عمر سکسٹی یئرز ہے تو دوسرے پائلٹ کی عمر جو ہے وہ میک شور کی جاتی ہے کہ ساٹھ سال سے کم ہو یہ تمام انفرمیشن جو ہے یہ آپ کے ساتھ جو شیئر کی جا رہی ہے یہ تمام اصول و ضوابط جو ہے انہیں چیک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اب ذرا سنیے گا ٹرکیش ایلائن کے ترجمان بتاتے ہیں کہ جہاز کو چلانے والے 59 یئرز اول کپٹن الچین پہلے آن جو ہے دورانے پرواز بہوش ہو گئے جس کے بعد ان کے ساتھ موجود سیکنڈ پائلٹ جو ہے انہوں نے کنٹرول سنبھالا گو جو سینئر پائلٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرا پائلٹ جو ہے وہ اتنا سینئر نہیں ہوتا جو ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ بھی تمام ٹیکنیکالٹیز جہاز کی سمجھتا ہوتا ہے لانڈنگ سے لے کے ٹیک آف یعنی کہ ٹیک آف سے لانڈنگ تک کے تمام پروسیجر سے خوبی واقف ہوتا ہے اور ترجمان نے بتایا کہ اس صورتحال کے باعث اے بس اے سری فائف زیرو کی نیو یورک میں ہنگامی لانڈنگ کی گئی اب اس کی تفصیلہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فائٹ ٹیک ٹو زیرو فور منگل کی شام سیائٹل سے اڑان بھرتی ہے کینیڈا کے علاقے نناوت کے قریب پائلٹ کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھی پائلٹ جہاز کا کنٹرول سنبھالتے ہیں زمین پر ان کے پائلٹ جو ہے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں پرواز کا روک جان ایف کینیڈی ائرپورٹ کی جارے مور دیا جاتا ہے سیائٹل سے اڑان بھرنے کے آٹھ گھنٹے کے بعد اس فائٹ نے نیو آک میں لانگ کیا تاہم تب تک کیپٹن الچین پر لیون دم توڑ چکے تھے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کیپٹن جو ہے یہ بلکل صحت مند تھے ان کا بھی لیٹس چیک اپ بھی ہوا تھا ان کی عمر جو ہے ففٹی نائن یارز تھی اور اسی دوران میں ان کا چیک اپ جو ہے جو سالانہ چیک اپ تھا وہ ہو چکا تھا وہ مکمل طور پر فٹ تھے مکمل طور پر بھی فٹ ہونے کے بعد کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کے ساتھ کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے اب جو کہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہوا تھا یا ہوا بھی تھا تو ابھی شیئر یہ معلومات نہیں کی گئی ان کے کھانے کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فلائٹ پر کیا کھایا تھا اچھا آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتی چلو کیونکہ یہ دس اس ویری اپورٹن پائلٹ کی جو کھانا ہوتا ہے اس پائلٹ کو جو کھانا دیا گیا تھا اسے بھی چیک کیا گیا وہ کھانا مکمل طور پر سیف تھا تمام اصول و زوابط کے این مطابق تھا اس پر کوئی پوائزنگ والی کوئی چیز اس طرح کی موجود نہیں تھی تو یہ بھی اب جو انیشنل رپورٹ ہے وہ آ چکی ہے کیونکہ کئی رفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن وہ کھانا جو ہے جو املہ ہے کیبل کرو ہے اس میں سے بھی ایک دو لوگوں نے کھایا تھا اور اس کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ سپیشل کھانا ہوتا ہے جو کہ جہاز کے پائلٹ کے لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پرواز جو ہے اتنی لمبی جو ہے اور اتنے سارے مسافروں کی ذمہ داری اس کے کندے پر ہوتی ہے جہاز میں جو سوار مسافر ہوتے ہیں ان کو پائلٹ کی موت کے بارے میں نہیں بتایا گیا اور یہ اصول ہے پائلٹ کی موت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا لیکن جب کوئی ہنگامی لینڈنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ طبی بنیادوں پر ہنگامی لینڈنگ کی جاری ہے اور یہی جو ہے جہاز کے اندر اناؤنس کیا گیا تھا کیونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ جہاز میں یہ خبر پھیل گئی تھی لوگ پینک کر رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا جہاز کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور جو سٹاف ممبر ہوتا ہے کرو ممبر ہوتا ہے کیبن سٹاف ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے انفرمیشن جہاز کے پائلٹ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ شیئر نہیں کرتا ہے اس لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی بلکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر سٹیبیس امرجنسی ہے میڈیکل امرجنسی ہے جس پر کہ ہم لینڈنگ کرنے لگے ہیں ہنگامی لینڈنگ ہے اور جس کے بعد اس جہاز کو نیو یورک کے اپورٹ پر اتار دیا جاتا ہے اچھا پائلٹ کا تبھی معاینہ جو ہے سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا معاینہ سال میں دو دفعہ کیا جاتا ہے اور پینسٹھ سال کے عمر میں پائلٹ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اگر ایک پائلٹ کے عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہوتی ہے تو ساتھ میں دوسرا پائلٹ جو موجود ہوتا ہے اس کے عمر ساٹھ سال سے کم بلکہ پچپن کے قریب ہونا جو ہے وہ مست قرار دی جاتی ہے اچھا اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وہاں پر موجود کیبن سٹاف ہوتا ہے امرجنسی سی پی آر ان کو دیا جاتا ہے اب سی پی آر جو ہے یہ آپ کہیں گے کہ جی یہ تو پروفیشنلز دیتے ہیں یہ ڈاکٹرز دیتے ہیں یا کم از کب جو فرسٹ ایٹ سے آشنا ہوتا ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بھی سٹاف پر عملہ ہوتا ہے کیبن سٹاف ہوتا ہے پیشنٹ کی زندگی جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے اس لیے سی پی آر کی ٹریننگ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میڈیکل سے ہی تعلق ہو یا آپ کوئی بھی میڈیکل کی ٹیم سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ کچھ سیکنڈز جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس لیے یہ ٹریننگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جہاز مگر اس لیے کہ امجنسی ہو جائے گئے یہ ٹریننگ پراپر طریقے سے دی گئی ہو اور اسے استعمال کیا جائے تو انسان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اس لیے کہ بہت سے واقعات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں جہاں پر اس طرح کی جو سی پی آر کی ٹریننگ جو سٹاف کو دی گئی تھی اور سٹاف جو آن بورٹ تھا وہ کافی ٹرین تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے امیجیٹلی پائلٹ کو سی پی آر دینے کی کوشش کی تھی جس میں ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بہت سی فلمز میں دیکھا ہوگا ہاتھ رکھ کے اوپر سے زور زور سے دبایا جاتا ہے تاکہ آپ کی دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ کسی طرح سے معمول پہ لائے جا سکے اور آپ کی زندگی کو بچائے جا سکے لیکن ان کی زندگی کی جو لائن تھی وہ کہتے کہ ختم ہو گئی تھی اور پائلٹ جو ہے جہاز پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی پہ جہاز کو لائن کیا گیا وہاں سے ایک اور پائلٹ کو جہاز میں ساتھ سوار کیا گیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز کا روح موڑنے کے لیے فوری تو آپ پہ دوسرے پائلٹ نے جہاز کا کنٹرول سنبھالا ہنگامی لائنڈنگ کی ضرورت تھی اس سقت انہوں نے فائٹ کا روح موڑنے کے لیے اپنا کوڈ امیجنسی آن بورڈ استعمال کیا اور اس طرح کی صورتحال میں اسکوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پائلٹ جو ہیں انہوں نے جہاز کو بخیر و آفیت لانڈ کر آیا اور اے لائنز کے عملے کو کسی بھی میڈیکل امیجنسی کے لیے فورسٹ ایٹ اور سی پی آر کی تربیت دی جاتی ہے جس نے اپنا کام وہ اس لیے نہیں دکھا سکے کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی سیریس تھی اس کے بعد کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتی چلوں اسی طرح کی فلائٹس کے حوالے سے کیونکہ بہت سی انفرمیشن میں نے پھر کٹھی کی کیونکہ آپ لوگ پہ بہت سے سوالات بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے آپ کو شاید نا معلوم ہو پائلٹس کا طبی مہینہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کیا جاتا ہے جہاز کی لائننگ کے لیے دو پائلٹس کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور یورپی یونین کی جو ایوییشن ایجنسی ہے ان کا کہنا ہے کہ پرواز کے کروز مرحلے کے دوران ہو سکتی ہے جہاز کی لائننگ ہمیشہ ایک ہی پائلٹ کرتا ہے اور اس میں یہ فلائٹ کے دوران ہی تیہ ہو جاتا ہے بتائیے جا رہا ہے جو جہاز میں اس وقت پائلٹ موجود تھے تیہ گئے پایا تھا کہ لائننگ اور ٹیک آف انہوں نے ہی کرنا ہے تو اسی طرح سے جہاز میں جو دو پائلٹس ہوتے وہاپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ دوران پرواز جو ہے وہ کون ٹیک کیر کرے گا اور کتنی دیر کرے گا تو یہ لائننگ جو ہے انہی جہاز کے پائلٹ نے کرنی تھی جو جن کی ڈیتھ ہو گی لیکن یہ ہے کہ پھر دوسرے جو پائلٹ ہے انہوں نے بخیر و آفیت اس کو اتار لیا اس کے علاوہ دوران پرواز پائلٹ انتہائی مصروف ہوتا ہے کیونکہ اسے جہاز کوڑانے کے ساتھ سا ریڈیو کال کرنا اور سارے سسٹم کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے تاہم ٹرافک کنٹرول سے مننے والی مدد پائلٹ کے کام کو بہت حد تک آسان کر دیتی ہے ٹپل سیون جیسے جدید تیارے کو ایک ہی پائلٹ کی مدد سے ٹیک آف اور لاننگ کی جا سکتی ہے لیکن ہمیشہ پائلٹ دو ہی رکھے جاتے ہیں دو اس لیے ہوتے ہیں کہ تبیت خراب کسی بھی یہ وقت ہو سکتی ہے امکان ہے اور اس کے علاوہ نیند اور دوسری جو صورتحال ہوتی ہے ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اگر آپ سوال کریں کہ دو پائلٹ ان دونوں کی ہی تبیت خراب ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال تھا کسی نے کیا تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ بڑا ہی مختصر سا ہے کہ پھر تو یہی امید کرنی چاہیے کہ فلائٹ میں جہاز کو سنبھالنے والا کوئی اور پائلٹ مسافروں میں سے موجود ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور یہ ایک خبر تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کی ڈیٹیلز اپنے بہت کیا لکھے گا اللہ حافظ